اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنید ایسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے ایڈوکیشن سے متعلق اور تمام جوب سے متعلق اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ تمام تعلیمی ادارے جو سات ازلا میں بند ہو چکے تھے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے وہ 29 مارچ کو کھڑ رہی ہیں یا نہیں مکمل انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں جیسے کہ آپ کے سکرین پر ایک ٹوئٹ چل رہا ہوگا یہ ہمارے فیڈرن منیسٹر ہے ایڈوکیشن کے شفقت محمود صاحب انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا ہے اس ٹوئٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ 24 مارچ کو بدھ والدین ان سی او سی نے اجلاس کرنا ہے دوبارہ بیٹھیں گے وہ پورے مرک کی کرونا وائرس کی صورتحال کو دیکھا جائے گا اور جو سات ازلا پنجاب کے انہوں نے بند کیے ہیں بہت زیادہ کرونا وائرس کی صورتحال وہاں تشویشناک تھی جس کے باعث تعلیمی سرگرمیاں بند ہو چکی تھی اور بزار وغیرہ بھی بند ہو رہے تھے چھے بجے تک اور دو ہفتے میں دو چھوٹیاں تھی اب یہ ان سی او سی نے ہی پہلے اجلاس میں یہ تمام سات ازلا بند کیے تھے اب دوبارہ ان کا 24 مارچ کو یعنی کہ ان کا اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا کہ 29 مارچ کو تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے بہت سے لوگ اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھل جائیں گے اللہ پاک سے ہم دعا گو ہیں کہ تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ سے بحال ہو جائیں اور بچوں کا نقصان نہ ہو تو آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی کہ 24 مارچ کو ان سی او سے کا اجلاس ہے اس میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ 29 مارچ کو تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ کھل رہی ہیں یا نہیں نیوز اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھیں گا اللہ حافظ